بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہاں کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے عزیر بلوچ اور طریقہ انصاف کے حوالے سے ایسے تلقات جو ہیں وہ بے نکاب ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسی حوالے سے جو تحلقہ خیز انکشافات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا عزیر جان بلوچ کے معاون اور ساتھی حبیب جان بلوچ نے کہا کہ عزیر جان نے پاکستان پیپرز پارٹی یعنی پیپی اور پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی جو ہے دونوں کی حمایت کی تھی لیکن پی ٹی آئی عزیر اور ان کے ساتھیوں سے پارٹی کی خفیہ حمایت جاتی تھی کیونکہ انہیں میڈیا کے خلاف سے سوالات کا خطرہ تھا حبیب جان نے وضاعت کی کہ عزیر جان رحمان بلوچ اور دیگر نے پی ٹی آئی کی عادت کو بتایا تھا کہ وہ حب الوطنی پاکستانی ہیں اور کھل ام کھلا حمایت کریں گے اور پی ٹی آئی کے لیے اپنی حمایت کو چھپائیں گے نہیں اور دوسری جانب حبیب جان نے دعویٰ کیا کہ عزیر جان بلوچ کی حمایت کے بغیر عمران کھان اور سابق چیف جسٹس افتخار چودری جو ہیں وہ کراچی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اور عوامی جلوس نہیں کر سکتے تھے فقی بزراف فیصل وابڈا اور علی زیدی عزیز جان بلوچ کی حمایت کے بغیر عوامی ریلیوں کے انقاد کی پوزیشر میں نہیں تھے نظرین حبیب جان نے انکشاف کیا کہ یہ دوزار گیارہ تھا جب پی ٹی آئی یوکے کی سابق صدر رابیہ زیا جو اب پنجاب کے گورنر چودری سرور کے لیے کام کرتی ہیں انہوں نے انہیں فون کیا اور کہا کہ عمران کان ظلفکار مرزا سے بات کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ دونوں عمران کان اور مرزا این اسی وقت اتفاق سے لندن میں تھے حبیب جان کا کہنا تھا کہ وہ مغربی لندن کے دعوت ریسٹورانٹ میں اس وقت موجود تھے جب انہیں رابیہ کا فون آیا اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے اس کی پیروی کرتے ہوئے عزیر نے پچیس یا چالیس گاڑیاں پی ٹی آئی کراچی کے جلسے کے لیے پھیجی ہم نے پی ٹی آئی لڑکانہ کے جلسے کے لیے بھی اپنی افرادی قوت پھیجی حبیب جان کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران کان کی ان صدادے بد انوانی ایجنڈے کے لیے بھی حمایت کی اور بے نظیر بھٹو کی اشارت کے بعد ہمارے پاس کوئی اور دوسری چوائس تھی ہی نہیں ہمیں آصف علی زرداری سے نفرت تھی اس لیے ہم پی ٹی آئی کی جانب چلے گئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی نئی ملحاق اور علی زیدی کے ساتھ تصاویر ہیں مدد کے بغیر عمران کان کراچی ائرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتے تھے اسی طرح افتخار چودری بھی باہر نہیں آ سکتے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عزیر بلوچ نے کراچی میں عوامی ریلیوں کے انقاد کے لیے پی ٹی آئی رنماؤں کی مدد کی اور ان کی حمایت کے بغیر پی ٹی آئی کی جرت نہیں تھی میں فیصل وافڈا سے کہتا ہوں کہ وہ بتائیں انہوں نے کس طرح کلیفٹن میں ریلی نکالی علی زیدی سے بھی میں یہی سوال پوچھتا ہوں لیاری اور ملیر پی ٹی آئی کا اہم اڈا تھے ہم نے انہیں لیاری کے ذریعے آکسیجر فرام کی حالانکہ ہم نے ان کے ایم اے نے اور ایم پی اے متخب ہونے کا کریڈٹ نہیں لیا یہ ایک اور کہانی ہے کہ ان کی کیسے مدد کی گئی میں اب بھی عمران کان کی حمایت کرتا ہوں اور اگر وہ یوٹرن پالیسی اپنانا ترک کر دیں تو لیاری ان کے ساتھ ہوگا حبیب جان نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کے گوس علی شاہ بھی ہمارے پاس آئے اور چھپ چھپ کر ہم سے ملے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم خفیہ طور پر پی اے میل این کا ساتھ دیں پی ٹی آئی کی بھی خواہش تھی کہ ہم خفیہ طور پر ان کی حمایت کریں لیکن میں نے کہا کہ ہم خفیہ حمایت نہیں کریں گے اور عزیر اور زفر نے مجھ سے اتفاق کر لیا ہم نے مزید کہا کہ ہم محبے وطن پاکستانی ہیں اور ہماری حمایت عام ہوگی ہمیں ایک کھلی حمایت حاصل ہے نئی ملحق اس وقت پی ٹی آئی سندھ کی سربراہی کر رہے تھے اور وہ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان رابطے کا پول بن گئے حبیب جان نے کہا کہ علی زیدی کے علاوہ کسی نے بھی ذاتی طور پر ٹویڈ نہیں کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ہماری حمایت کی تصدیق کی اور اعلان کیا کہ عزیر جان بلوچ کے خلاف الزامات سیاسی مقاصد پر مبنی ہیں حبیب جان نے دعویٰ کیا کہ عزیر جان بلوچ بے گناہ آدمی ہے اور اسے پاکستان کی خدمت کرنے دینا چاہیے اور مقامی سطح پر جی آئی ٹی کے ذریعے اسے بدنام نہ کیا جائے اس کے ساتھ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عزیر جان بلوچ اور دیگر کی حمایت سے ہر کوئی واقف ہے اور فریال تالپور، قادر پٹین، شرمیلہ فروکی اور سید گنی عزیر جان بلوچ سے بات چیت کرتے تھے وہ مجھے یہ بات چیت ہرگر پسان نہیں تھی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر میری گیر موجودگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا میں اس پر رضا مند ہو گیا لیکن میں نے عزیر کو کہا کہ پیپی رینماوں کی ریکارڈنگ کر لیں تاکہ کل کو وہ اپنی بات سے پھر نہ سکے ناظرین گینگسٹر ارشد پپو کا عزیر بلوچ سے روابط کا حوالہ دیتے ہوئے حبیب جان نے کہا کہ عزیر بلوچ سے گلتی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے مناسب وقت نہیں تھا کیونکہ لیاری گروپس ایم کیو ایم کے خلاف نبرت آزما تھے انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ رابن ہوت کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے تو پاکستان عزیر جان کیس میں کیوں نہیں کر سکتا حبیب جان نے پی پی حکومت اور پی ٹی آئی کے علی زیدی کی پیش کردہ جی آئی ٹی کو یکسر مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی میں تمام الزمات جو ہیں وہ گیر سنجیدہ ہیں اور عزیر نے ایسے جرم نہیں کیے جیسے کہ ان پر الزمات لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تفتیش کا رویہ زور طاقت اطرافی بیان دلواتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک کہ عزیر جان بلوچ آڈیو یا ویڈیو میں خود کچھ نہ کہہ رہے ہوں حبیب جان نے مزید کہا کہ ان جی آئی ٹی کا کوئی فائدہ نہیں جب ملزمان زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں میں عزیر بلوچ کے خلاف تمام الزمات مسترد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں عزیر بلوچ ان لوگوں سے جنگ کر رہا تھا جو پاکستان کو نقصان پہچانا چاہتے تھے عزیر ان لوگوں کے خلاف جنگ میں مسلسل مصروف تھا جو پاکستان کے بالکل خلاف تھے اس نے کراچی مافیا کا مقابلہ کیا جب پاکستان کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا مشرف نے الطاف حسین سے اصحاد کیا تھا ایمان ملک اور پیپلز پارٹی کی حکومت الطاف حسین کے ساتھ اتحاد میں تھی اور ایم کیو ایم کے خلاف کھڑے ہوئے واحد لوگ عزیر اور لیاری کے لوگ تھے حبیب جان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں کہ عزیر جان اس میں ملوث تھا لیکن اگر اس نے یہ جرائم کیے ہیں تو بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ اس وقت یہ جواز تھا الطاف حسین کے کہنے پر لیاری کے لوگوں کے خلاف جرائم میں ملوث تھے کیونکہ وہ اتحاد میں تھے اس کے ساتھ مزید نے کہا کہ پرویز مشرف کی الطاف حسین کے ساتھ اتحاد کرنے کی گلتی کی وجہ سے ہی کراچی کو ایک ایسی لڑائی میں ڈال دیا گیا جہاں عزیر برو جیسے لوگوں کو موقف اکتیار کرنا پڑا ناظرین اب یہ جو انکشافات کیے گئے ہیں یہ یقینی طور پر عمران کان کو ایک بار پھر سے پھنسانے کے لیے ایک نئی سازج جو ہے وہ رجی جا رہی ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پوری سیچویشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے عمران کان کے طرف یعنی پی ٹی آئی کے طرف یہ سیچویشن ڈائیورٹ کی جا رہی ہے تاکہ آل ریڈی سب لوگوں کو پتا ہے کہ عزیر بلو جو ہے اس نے بلاول ہاؤس کا جو اس نے خود اطرافی بیان جو اپنا مراد سعید نے قومی اسمبلی میں ان کا بیان جو ہے وہ سنایا تھا پڑھ کر اس میں اس کا یہ اطرافی بیان تھا کہ میں نے بلاول ہاؤس کا جو بھتا ہے وہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو میں بھیجتا رہا ہوں اس کے قریب جو چالیس گھر ہیں ان کا تو عزیر بلو جو ہے وہ آل ریڈی اس کے کنیکشن جو ہے وہ آصف زرداری سے تو لنک ہو چکے ہیں اور یہ بات ہر کسی کو پتا چال چکی ہے کہ عزیر بلو جو ہے وہ پی پی والے یہ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں یہ ایک گینگسٹر کے طور پر ان کے لیے کام کرتا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان فیوچر ریزلٹ سامنے آتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ